اگل کیا آپ سانچے سے شرکیں؟ صحیح سے کتگری، چار پانچ جس نے اندر یہ گناہ کبیر ہے بچے خدا رہا ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بچے اسکول سے نکال لیں باش اتنی بڑی سٹیٹمنٹ درو میں I am a very responsible man Make sure you understand I am not being emotional here I said to tell you Emotionality سے دوں Rationality سے دوں Major categories میں Rationality category میں آگئے ہوں ٹھیک ہے؟ Matrix کھلی گیا ہے Rationality کے اندر سے کام سے دوں Religion سے دوں Science سے دوں کلچر سے دوں کہاں سے دوں میں آپ صرف سائنس میں آئے ہوں تاکہ نیوٹرل رہوں میں بالکل یہ نہ سمجھے کوئی مولی پرسپیکٹیو مولی ہوں کہ بچوں کو میں پھر کہتا ہوں اپنے بچوں کو ان سکول میں بشک ڈال دو یعنیٰم سائنگ میں پھر کہتا ہوں کہ اس سکول نہیں بیجتے ہیں کیا ہوگا پھر سائنس میں رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جنرل آئی کیو پہلے پانچ سال میں دروپ کر دے گا اگلے پانچ سال میں آٹھ سے دس پوئنٹ سے وہ دروپ کر دے گا 20 ایک پوئنٹ کا اوہرال دروپ آئے گا پکا یور کیدیس نہ گنا بی ابل تو کراس ایڈ پیسٹ اگر وہ ہنڈرن ٹونٹی رینج کے اوپر جنیٹکلی پیدا ہوا تھا یہاں سے سٹارٹ کرے گا اس کا بیس ترہ شور سے تو ہنڈرن ٹونٹی ہنڈرن ٹھرٹی کر دے گا زیادہ سے زیادہ وہ بھی اس کے کلاس فیلوز اگر بہت ہی اچھے مل گئے اس کو پی ایڈ بہت ہی اچھے اچھے گھروں کے مطلب اوپن پرسنیلٹی ٹائپس ہوتی ہیں تو اوپن نیس کا کوشنٹ زیادہ ہو اس کے پی ایڈ میں تو پھر اس کا آئی کیو بڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں بڑھے گا ورنہ ڈراب ہوئی ہوا اگر بائی ڈیزائن اس کے آئی کیو بڑھانے کی ٹیکنیک لگائی گئی تو یہ سوچیں کتنا بڑھا ڈراب ہے آپ کو پتا ہے ایک کمپنی کے سی اور اس کے سیکیورٹی کارڈ میں دو پوائنٹ کے دفرنس ہوتا ہی کیو جو پوائنٹ ہے جنرلی بزنس کی باگ کر رہا ہوں بزنس کی اندر آپ کے تیس تیس پوائنٹس کے بچہ ڈم کیا ہے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے دور سے بھی کوئی مقابلہ ہمارا فیزکس کا کیمیسٹی کے بھال جی کا پروفیسر جو پی کو ہمارا ڈاکٹر ہو اور وہ علی کلچر سے پلاوا میسٹرز کا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ڈاکٹر نہیں اس کے اور اس کی فیزکس کی اپروچ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک ڈیلٹا کریٹ رکھتی ہے کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک اتنی بڑی تباہی ہے اسی لیے تو ہم اسلام پہ کینسر کی طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہٹو ہیں جا کے مسلمان کیونکہ ہم ڈسٹرکٹیو لیول تک اپنا آئی کیو ڈراب کر چکے ہیں بچوں کو سکول سے نکال دیا پرنٹسٹو آل لیڈی جو ہیں با صبح چلے جاتے ہیں رات کو آتے ہیں آفس رہے ہیں ہم آگر کی کاموں میں رہتی ہے دنیا میں اتنے لاکھوں لوگ ہمسکولین کریں بارالا آپ کو میں ہمسکولین کونسپٹ یا یا کلوا کیا کریں گے بائی ہمسکولینگی پرنٹس کو خود نہیں کریں پرنٹس کو شکابل ہوتے تو کیا با کیا پر سکول کی کیا سکولینگی ہمسکول میں خدا رہا آپ نہ بنا دینا آپ نہ بنا دینا پرنٹس کو مہت سکھا رہی ہوتی فیڈک سکھا رہی ہوتی بیٹا یہ یاد کرو میں تم سے یہ پیراگراف رات کو سنو پچھا ہوا سسن میں تو ہمسکولینگی ہمسکولینگی پیسہ کم لگتا ہے مگر لگنا چاہیے کیونکہ آپ تو خائر کرونا کی وجہ سے فائدہ ہوگیا ہمسکولینگی تو سکتا ہے کیونکہ سکولوں نے بھی ہمسکولینگ کینانے چرو کر دی تھی بچی ہے اگر سارا دن میں سے بھی گھر میں ہوتے ہیں اوہ گاڈ نہیں نہیں یہ کیوں کہ اسیوم کری جانے ہیں پوچھیں مجھ سے سارا دن گھر میں نہیں رہنے کیا ہوتا ہمسکولینگ میں ہمسکولینگ میں آپ نے جو بیسک کانسپٹ ہے وہ آسانسا ہے برین ہی تسلف بتائے گا سائنس بتا رہا ہوں کسی بندے کو اعتراض ہونا سائل میں آپ نے کوئی میٹرکس بنا لیا ہے آپ شرلوک ہومز کھلتے رہتے ہیں ہمیں آپ نے جرج کر دیا سننے سائنس ہے سائنس بتا رہا ہوں انسان کا دماغ ہے نا دماغ انسان کا وہ یونیو فارملی بھی عیب کرتا ہے اکراس آل سپیکٹرم اکراس آل کلچر اکراس آل ڈائیٹ پلانس اکراس آل ڈائیٹ پلانس بھی اس کا مطلب ہے ایک دن کے بچے کے دماغ کے اندر چاہے وہ برازیل میں ہو چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ایک دن کے اندر چلیں جنڈر وائز چھوڑا دیفرنچل آئے گا وہ کسی اور دن بتا دوں گا ایک دن کا بچہ اٹھارہ سال کا لڑکا لڑکی جس سٹیج سے گزرے گا برین کا وہ برین کی سٹیج بتائے گی کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اس کو آپ نے اور کتنا پڑھانا ہے ہم ہمیں پتہ ہے نا اس بات کا اس لئے تو کہہ رہا ہوں جس کو سائیکالوجی لیول 3 سمجھ آ گئی اور قرآن اس نے پکڑ لیا وہ آگلی اصلہ ہوتی نہیں گئی یہ آپ اپنے بچوں کو تیاری کر رہا ہوں اب میں خالی سائیکالوجی نہیں کہہ رہا ہوں میں اس وقت بات کو دور کر رہا تھا کہیں اور چلی گئی بات اس کی آؤٹپوٹ بتائیے آپ کو میں نے سو 1 to 3 میجر ریفارمز ہوتی ہیں برین کی 1 to 3 کے اندر 3 to 7 کے اندر دو ریفارمز ہوتی ہیں 7 to 11 کے اندر ایک ریفارم ہوتی ہے 11 to 40 کے اندر ایک ریفارم ہوتی ہے transformation the transformation the hardware کے لوگز الگ بنتے ہیں ہمیں پتہ ہے ان لوگز نے کام کیا ہے پہلے پہلے سکھانی ہیں mathematics نمبر 2 پہ آئیں گی natural sciences نمبر 3 پہ آئیں گی social sciences نمبر 4 پہ آئیں گی theology کو آپ natural sciences کے through concept ڈیولپ کروائیں گے اور social sciences میں آپ کو اس کو hardness اور ٹینزٹ کروائیں گے theology قرآن کو حدیث کو سیرہ کو ٹیک ہے عربی پہلے سکھائیں گے سیرہ آباد میں سکھائیں گے تمہاری ہے بات اور قرآن اس کے بھی بات سکھائیں گے قرآن اس کے بھی بات پہلے سیرہ پھر قرآن پہلے قرآن پہلے سیرہ نہیں پہلے سیرہ پھر قرآن and normally these homeschooling in group setting میں work out کرتی ہیں yeah بہت اچھا سوا ہے best question of the day کچھ subjects groups کے علاوہ سیکھ نہیں سکیں گے آپ اور کچھ subjects group میں آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے but then what about the teachers who are coming and teaching these one on one کچھ subjects کچھ stages میں ہم نے split کر دیا کچھ stages میں ہم isolation concepts کو بھی group میں سکھا سکتے ہیں isolation کیونکہ وہ کام کرانا پڑتا ہے setting learning ہوتی ہے آپ کام کریں گے تو سمجھ آئے گی وہ practical کریں گے تو اس میں group کو ایک تعلق ہے group میں پھر کرتا ہے آپ کو distraught کر دیتا آپ کو کچھ ایس چیزیں جس میں group چاہیے آپ کو اس کو ہم reflective learning بولتے ہیں ایک دوسرے سے دیکھ کے سیکھتا ہوں میں کہ چھے یہ واقع ہوا میرے ساتھ تو یہ واقع نہیں ہوا so we learnt group کا فائدہ ہوتا ہے اس میں آپ isolation میں نہیں سکھائیں گے ہر mathematics میں بھی یہ stage آئے گی کچھ stages ہوتے ہیں اور kinesthetic flags بولیں کو kinesthetic flag آگیا mathematics میں physics میں بھی کچھ چیزیں ہیں کچھ concepts جہاں میں مجھے group کو ساتھ چلو apply کر سب کے سب دیکھو experiment کر دیکھا data کس کس کے کیسے کیسے کچھ میں آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے so subject wise بھی matter کرتا ہے آپ linear line draw کریں گے اتنی بڑی rocket science نہ بنائیے گا آپ group میں سکھا دیں تب بھی خیر ہے آپ solo میں سکھا رہے ہیں تب بھی خیر ہے مگر خدا کا واسطہ ہے اس model پر نہ سکھائیں جس model پر سکول سکھا رہے ہیں اس طریقے سے نہ سکھائیں جس طریقے سے سکول سکھا رہے ہیں ان کتابوں سے نہ سکھائیں جن کتابوں سے سکول سکھا رہے ہیں دو سال کی کتاب ہے جب بارہ سال تک کھیچی ہوئے انہوں نے پیسے لینے کے لئے اور جو teachers ہیں سبجکس کے پڑھانے والے گئے انہوں نے پیچھیں��는 کے ساتھ ہی کہا آپ ڈیو رہے ہیں میں اس کے لئے اس سے کہ وہ rerxu for home schooling. You don't need to find expert teachers for home schooling. You need to find expert teachers for the subject. سمجھے ہی? Home schooling اس کا رسین نہیں ہے. وہ تو آپ کا رسین ہے. ٹیکنیک تو آپ کی administration تو آپ کے پاس ہے. آپ امی ہے یا ابو ہے. administration کا کام آپ کا ہے. You are the warden of the dormitory now. Okay. آپ کی بچے hostel میں رہ رہے ہیں. آپ ان کو بس آپ کا teacher online آتا یا آپ فیزیکلی آتا ہے. That doesn't matter. آپ online بھی سکھاتے ہیں. آپ کے نیہ کا ہاتھ teacher آپ online بھی سکھاتے ہیں. آپ کے اپنے بچے بھی ہمسکول نہیں کرتے ہیں. Yeah, شروع سے. But how did you manage that? I experimented. اس وقت تو میں نے ایک سکول بھی نہیں کھلا تھا. آپ نے میرے پاس سکول ہے. I have an online school where I actually teach. Online school. Yeah. So students come online through zoom and they join. Yeah. And you have subject matter experts. Yeah. And you also teach them. I teach them language and STEM fields. So when people are coming to kids that come to your school. And Sira. And Sira of course. How old are they like? Language کے لیے. Like if you have a school. Like if you have a school میں کم سے کم عمر والا بچہ کتنا آ سکتا ہے? Malegy میں. کیا عمر? Sevent سے کم تو آپ کو چکر ہی نہیں ہے کہ آپ STEM field میں ڈالیں. اس سے پہلے language میں ڈالیں گے. Three years کا اچھا بھی language سیکھ رہا ہے میرے پاس. Language کی تو عمر ہی ہوئی ہے نا. Seven سے پہلے پہلے brain خود language مانگ رہا ہے آپ کا. میں آپ کو ایک مہتزہ بتاؤں تو science ابھی تک بتا نہیں سکیا اور بہت تقصیل میں گئی ہے science. Hmm. دور بیٹھ کے نہیں. Spectatorship میں دیکھئے انہیں. They went into every part of the brain. There is no way to know کہ basal ganglia میں یا reticular activating system کے اندر language manifest کیسے کریں. اتنا بڑا thick algorithm of grammar. ایک بچے کو بغیر کسی tuition کے. Through observation only. Through auditory observation only. یا دکھیے گا. Auditory observation. کیونکہ blind kids also learn the language at same speed. If not better same speed. So auditory. Auditory observation کے through ایک بچہ hundred percent correct algorithmic grammar بولتا ہے. اتنی complicated جو کہ language کی grammar ہوتی ہے. آپ سیکھ کے دکھائیں spanish. لگ پڑس جائے گا grammar. لیکن spanish is one of the easiest thing. But for people in our age it would be difficult to now learn a language. Yeah but it's difficult because of the bigger algorithm. Yes. But spanish rather easy. Chinese toughest. Yes. Okay. And so on so forth. اب صرف grammar کے algorithm کی بات کر رہو میں بھی tonality کی باتیں کر رہو میں expression phrase اور آگے کے levels کی بات نہیں کر رہو اس کے بھی 5 لیول وان پہ grammar ہوتی ہے. So آپ اگر grammar ہی اتھنی ڈرانی چیز ہے اور بچے دو سال کے بچے کو ڈرن لگ رہا ہے اچھلی ایسے cruise control سے گزر رہا ہے. دیکھ. دیکھ. تو آپ برین کو سمجھیں اللہ نے ہر subject کی اطاقت تھی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہر subject rocket science اور board-putting مچ گئی ہے. نہیں برین کے اگر time کے اپر صحیح time پہ صحیح subject install کریں گے وہ آئے گا. What is the right age for any kid to go through this home scoring process like any recommended age? کیونکہ میرے خواہل میں.. نہیں کسی بھی age میں. آپ اس وقت ہم ریٹریٹ کروائیں گے مگر آپ 12 سال کا بچے چھوزن سال میں سیونتھ سال سے پہلے.. سیونتھ سال سے پہلے آپ formal educative training نہیں دیں گے اس کو. آپ صرف language سکھائیں گے اس کو. برین خود کہہ رہا مجھے میرا برین کا خاص حصہ بنائی نہیں ہوا جو کہ 11 سال میں social sciences کا حصہ ہی ہے. جو کہ اچھے سکول ہیں پاکستان کے جو برین نیمز ہیں. وہ شیپ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ شیپ سکھا رہے ہوتے ہیں A B C اور A for F do you think it should not be taught at that age? Well not that way anyway and not in that group anyway and not the way they are actually teaching. Not at the time of the day that they are teaching it. Not at the kind of cost that they are teaching it. there are so many things wrong with that school system. But the question is brain age brain خود بتائے گا کہ مجھے کون سا سبجیکٹ چاہیے اب mathematics brain خود بتا رہا ہے ہمیں mathematics کا algorithms کے لئے brain خود hardware بناتا ہے اور پھر hardware بڑھاتا بھی ہے. آپ نے اس طرح پہ mathematics کی intensive training نہ کرائی آرڈ کا hardware چھوٹا تھا ہنس IQ ڈراپ ہو جائے گا IQ ڈراپ کرنے کے پچھے پونس کی کمی ہوتی ہیں پونس زیادہ IQ زیادہ پونس زیادہ پونس زیادہ you know units of the brain easy language میں بتا رہا ہوں آپ کی جو neuronal fiber capability to grow ہے وہ خاص limit کی ہے نا ساری وہ تیرہویں سال کے بعد نہیں اتنے grow کرتا آپ نے تیرہویں سال سے پہلے کرنا ہے جو کرنا ہے بس وردہ بچہ ڈم کر دیا آپ نے آپ وہ ہی تو کہہ رہا ہوں سائنس میں ایموشنل نہیں ہو رہا ہوں ادھر I am talking all science here you want to raise IQ I'll give you some tips and techniques جس میں آپ کا بچہ کا IQ 10 یا 20 چلیں 10 تو بڑھا رہیں گے points آپ index پر اسی کرنٹ دو نمبر سکولوں میں اندر ہی اور اگر آپ نے اگر 20 points index میں IQ بڑھانا ہے ایک سو بیس والے کو پچاس cross کر دینا ہے you're creating geniuses you're creating احسان کر رہے ہیں آپ انسانوں کے اوپر اگر آپ high IQ کے بچے you know لوگوں کو دنیا میں چھوڑیں آپ کہاں سنبھالو آپ یہ علم کی بھی level 3 تک پہنچیں گے جلدی IQ کا مسئلہ ہوتا ہے نا level 2 اور level 3 میں اور کیا فرق ہوتا ہے level 1 اور 2 میں IQ کا مسئلہ ہوتا ہے level 0 اور 1 میں IQ کا مسئلہ نہیں ہوتا یاد رکھئے گا level 0 اور 1 میں arrogance یہ social evils ہوتے ہیں کہ مجھے آتا ہے خود ہی psychological disease ہوتی ہے 0 سے 1 آپ کا سنبھر نہیں کر سکرے ہو کوئی talent نہیں چاہیے ہوتا level 1 کے لئے کوئی skill نہیں چاہیے ہوتا کوئی IQ نہیں چاہیے ہوتا level 1 کے لئے کتاب چاہیے ہوتا اور آپ چاہیے ہوتا interesting level 2 کے لئے talent چاہیے ہوتا ہے سوری اس کے لئے IQ چاہیے level 3 کے لئے 100% genius چاہیے وہاں so if somebody s BA مدید اللڈ ان